تحریر فرمایا ہے کہ عید الفطر اور عید الادھا کی طرح عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیوں نہیں پڑھائی جاتی ہے ورزول اکتر صلی اللہ علیہ وسلم خود عید ملاد النبی کیسے منایا کرتے ہیں بلکل لعب اور بیکار سوالات ہیں پہلے علم ایسی باتوں میں نہیں پڑھتے جس کے بوجود کی بیکار اور فضول جیزیں ہیں آپ سے اس کا جواب ارس کر دیتے ہیں ایسے نہ ہو کہ پھر شیطان کو یہ کہنے سننے کا موقع ملے کہ ایسی بات کا جواب نہیں دیا کیونکہ خود کا تعلق پلان پلان سے ہے دو سوال آپ نے بنیادی طور پر فرمائے کہ کیا کہ اس عید پہ دو رکتیں کیوں نہیں پڑھی جاتی تو عید نام کس چیز کا ہے عید نام ہے خوشی کا اور ہر خوشی کے موقع پہ کیا شریعت نے دو رکتیں ضروری قرار نہیں ہیں بچے کی پیدائش امتحان میں کامیاب ہونا انعام کا چیت لینا کھیل میں چیت چانا یہ سب خوشی کے مواقع ہیں شریعت نے کیا ہر خوشی کے موقع پہ دو رکتیں پڑھنا ضروری قرار لیا ہے یہ تو سوال ان سے پوچھیں جو عید ملاد النبی منع کر اس میں غیر شرعی حرکات کرتے ہیں ہمارا موقع صرف اتنا سا ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کے انہیں منانا کیا جائے اور جو نہیں کرتے انہیں برا نہ کہا جائے بس مستحب کاموں کی شان یہی ہوا کرتی اگر آپ اس پہ اسرار کریں گے کہ یہ بدہت ہے تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ شاہد العزیز محدث دیلوی رحمت اللہ رحمت اللہ کو بدتی قرار دیں گے پھر ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کے اس فتوے کی چھوڑی سے کون کون زباہ ہوگا شاہد العزیز صاحب محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کے نواسے شاہ اسحاق صاحب جن سے آپ کے سارے بزرگوں کی حدیث کی سند ہو کر جاتی ہے شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ رہے خود بدتی قرار پائیں گے شاہد العزیز صاحب رحمت اللہ نے لکھایا ہے کہ حضور عدد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن خیرات کرنا یہ فقیر مستحسن جانتا ہے پھر آگے چلو حضور شاہ وآلہ رحمت اللہ علیہ نے دل السمین میں لکھا ہے اور الانتباہ کی سلاسل اولیاء اللہ میں یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گے شاہ صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ میں ہر سال حضور عدد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کھانا پکا کے غریبوں میں تقسیم کرتا تھا اور ایک سال میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے بازار سے چنیں خریدے اور سے رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے انہیں خیرات کیا تو میں نے عالمِ کشف میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان چنوں کو اپنے دونوں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور خوشی سے کبھی ایک ہاتھ میں ڈالتے ہیں کبھی دوسرے ہاتھ میں ڈالتے ہیں اور آگے سالیں ان کے والد حضر شاہد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ یہی کیا کرتے تھے اور آگے سالیں ابن جوزی جیسے سخت گیر محدث اہلِ حدیث کے حدث تھے تو وہ حقیقتاً ہمبلی لیکن اہلِ حدیث حضرات ان کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں وہ بھی ملاد کے قائل تھے یہ ملاد جس زمانے میں شروع ہوا ہے اس زمانے کے علماء کہتے ہیں لکھتے ہیں کہ ایک اچھی چیز ہے بیدرد حسنہ ہے بیدرد پانچ طرح پر تقسیم ہے بیدرد کی ایک قسم حرام ہے ایک قسم واجب ہے اس کا کرنا ایک قسم بیدرد کی ایسی ہے جو کر لے تو اچھا ہے نہ کرے تو کوئی حرج دی حضر اکدس صلی اللہ علیہ وسلم و سیدنا و وقر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا مسجد نبوی میں یہ ترابی کی جماعت ایسی ہوتی کی جیسے امام پڑھتا ہے اور سارے سنتیں کیا جمعہ کا خطوہ حضر رسالت پانچ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی دیتے تھے کیا خلقہ راشدین کے نام پڑے جاتے تھے کس راستے بھی چل پڑے ہیں آپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ دور صدیقی میں اور حضر رسالت پانچ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے ہی ہوتا تھا ترابی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو دیرے بحث آ سکتا ہے لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک حافظ یہاں کھڑا ہے دو چار مقتدی اس کے پیچھے ہیں ایک یہاں کھڑا ہے ایک یہاں کھڑا ہے متعدد جگہوں پر بران سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کہا کیوں نہ ہم ان سب کو ایک ہی امام کے پیچھے جمع کرتے ہیں اور حکم دیا کہ فلان فلان صحابی رضی اللہ عنہ ترابی اس طرح پڑھایا کہ یہ جیسے آج آپ کے دور میں ہے اور پھر خوب تشریف لائے ایک دن اور سارے مسلمانوں پر ایک امام کے پیچھے پڑھتے ہوئے دیکھا تو کیا فرمایا تھا فرمایا نعمت البدراتو حاضحی کیا ہی اچھی بدرات ہم نے شروع کیا کیا ہی اچھا نیا طریقہ ہم نے شروع کیا بدراتی پانچ کے تقسینیں یہ جو جمعہ کا خطبہ ہے اس میں خلفاء کے نام پڑھنا یہ شاتبی رحمت اللہ عنہ نے بدرات لکھا ہے ہم اس پر ایک بطور تقسینی بات عرض کر چونکہ شاتبی شاتبہ کے تھے اور وہ سپین کا ایک شہر تھا شاتبی بہت بڑے امام اپنی صدی کے مجدد ہیں کیا اچھی کتاب انہوں نے بدرات پہ لکھیا اور انہیں سخت تنقید کیا ان ائمہ پہ جو خطبے میں پارا یہ خلفاء راشدین کا نام لیتے ہیں یا اشرہ مبشرہ کا کہتے ہیں مت لو سیدنا وقر عمر عثمان و علیہ السلام اللہ عنہ کا نام وہ کہتے ہیں یہ کہیں سنت سے ثابت ہی نہیں ہے مجھے کیا ہے ہم کیوں پڑھتے ہیں بنیادی طور پر اکل آپ یہ کہیں کہ یہ نہ پڑھو اس سے کہ وہ وقر عمر علیہ عثمان نے کبھی پڑھا تھا اس طرح سیدنا عمر عظی اللہ عنہ یہ خطبہ پڑھتے تھے کیا وہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ سیدنا وقر عظی اللہ عنہ اہل جنہ میں سے ہیں ہر جو میں کوئی دور آتے تھے کچھ بھی نہیں یہ جتنے سپین کے مسلمان مالکی ہیں یہ عام طور پر خطبے میں خلفہ اور رشعہ مبشرہ کا نام لینا اسے بیدر سمجھتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہاں پر اہل تشیعہ نہیں تھے شیعہ نہیں تھے اس لیے وہ کہتے تھے یہ تم کیوں نام لیتے ہو بغداد میں صورتحال برعکس تھی بغداد میں اہل تشیعہ بارہ آئمہ کا نام لیتے تھے خطبے میں اب تک لیتے ہیں اور کسی شیعہ مسجد میں امام بارگاہ میں چلے جائیں ایک کا خطبہ سن لے وہ اپنے آئمہ کے نام لیتے ہیں اہل السنہ نے اس کے مقابلے میں رکھا کہ ہم خلفہ اربعہ یا اشرہ مبشرہ کا نام لیں تاکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی مدار ہو یہ ضرورت ہے اور اس حد تک ضرورت پیش آئی کہ ہندوستان میں ایک قصبہ سامانہ نام ہے گاؤں کا گاؤں کیا اچھا خاصی بڑی آبادی سامانہ میں عید کے موقع پہ خطیب نے عید کا خطبہ پڑا اور خلفہ اربعہ کا نام نہیں لیا حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا سرحن شریف کے قریب یہ تو حضرت مجدد رحمت اللہ نے خط لکھا ہے سامانہ کے قاضی کو وہاں شہر کے بڑے بڑے لوگوں کو سادات کو اور انہیں لکھا ہے کہ یہ آپ کے خطیب نے کیا کیا کیوں عید کی نماز میں خلفہ اربعہ کا نام نہیں لیا گیا اور یہ وہی حرکت کر سکتا ہے کہ باطنش خبیص ہے جس کے باطن خبیص ہے اندر صحابر ظلم کا بھوس برا ہوا ہے قضات اور سادات سامانہ کو چاہیے اس خطیب کو برطرف کریں نکالیں اسے یہ کونسی بدرت نہیں ہے جس کا حضرت دفاع فرما رہے ہیں کس دنیا میں رہتے ہیں آپ پڑھئے پڑھئے تک کہ پتا چلے کہ یہ آر سائے سال سے ایک چیز جاری ہے خطوہ آسان نہیں ہے مجھے کیوں آپ پھر ساتے ہیں خدا جو مجھ سے قیامت میں پھوچھے کہ تمہیں پتا تھا کہ یہ سارے امت کے آئمہ نہ اسے فرض سمجھتے تھے نہ واجب سمجھتے تھے نہ ضروری سمجھتے تھے کوئی کرتا تھا منع نہیں کرتے تھے نہیں کرتا تھا تو اس کو درغیب نہیں دے دیتے بس یہ مسئلہ کا تم نے کیوں صحیح نہیں بولا تو پھر کیا ہوگا بھائی آپ بچائیں گے بجی اس لیے ایسے بہت سے مسائل ہیں جن میں آپ سختی کر ہی نہیں سکتے اگر آپ بذتی قرار دیں گے پچھلوں کو بذتی ابن جوزی کو قوم بذتی ہے شاہ علی اللہ بذتی ہے شاہد العزیز شاہی صاحب اور تو اور آپ کے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب محاجر مکی و احمد النار حاجی صاحب و احمد النار کے خلفاء میں باقی لوگ ہیں اس لیے اعتدال کی راہ یہی ہے کہ دو تین کام کیے جائیں ایک تو جو لوگ کرتے ہیں انہیں سمجھایا جائے کہ بھائی حد سے نہ بڑھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیئے ایسے شعر کہنے جو انہیں خدای کے مقام غلط بات ہے بھائی نہ کرو یہ خود بریلوی حضرات میں لکھا ہے ان کو دیکھ لیں غلام رسول سعیدی صاحب ملتان میں امروحہ سے بریلوی مکتبہ فکر کے ایک وزرکتے ہجرت کر کے آئے تھے کیا نام تھا ماں سعید امروحی قازمی ماں سعید قازمی جن کے بیٹے بزارت مذہبی امور میں اسلام آدھ آئے تھے ان کے شاگرد کے وہاں غلام رسول سعیدی سعیدی اسی نسبت سے انہوں نے بہت سے اچھی باتیں لکھی ہیں انہوں نے کہا یہ عید نلاد النبی پر جو بے پردگی ہوتی ہے مت کرو یہ جلوس اس دھوم بھڑکے سے نکالتے ہو مت کرو حضور اندر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عیسال سواب کرو اور حدود میں رو بس اتنی بات ہم بھی یہی کہتے ہیں کریں بسم اللہ نہ کریں کوئی فرض واجب تھوڑے یہ کہ کس کی پیچھے لٹھ لے کے پر جانا کے ضرور کرو یہ ہے اصل مقام مستحبات یہ جو رمضان میں آپ وطر امام کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ بیدت نہیں ہنفی فقہہ نے ترجیح دیئے کہ بیس ترابی امام کے ساتھ پڑھے اور وطر جا کے گھر پڑھے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مسلمانوں میں اب یہ رائج ہو گیا ہے اس لیے اب اسی کو قائم رکھو بہتر ہے مسلمانوں کی مرکزی ارتی جتماعیت قائم رہے مت اس مسئلے کو بیان کرو مت توڑو اسے لوگوں کو اب یہ سکھانا کریں گھر جا کے وطر پڑھا کرو چھوڑ دو نہ کرو لوگوں میں انتشار پیدا ہوگا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت اوقع رضی اللہ عنہ کی تدفین کی اور عمر رضی اللہ عنہ آئے خلافت پہلی رات کی ان کی اور انہیں کہا کہ وطر رہ گئے ہیں آؤ وطر پڑھ لیں منیشاہ کے فرض پڑھ لیے تھے وطر رہ گئے تھے اس نسلوکیت کی وجہ سے انہوں نے وطر جماعت سے پڑھائے تو یہ بہت سی چیزیں ہیں اب آپ کا یہ کہنا کہ عید ملاد النبی پر دو رکھتیں کیوں نہیں پڑھی جاتی اسے کوئی شریعت میں فرض واجب تھوڑے ہی سمجھتا ہے اس میں شریعت میں کوئی نماز محض خوشی کا اظہار ہے اور اس سے بھی اوپر چلیں حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسلم میں اپنی اپنی عید آپ ہی نے تحریر فرمایا کہ اپنی عید ملاد النبی کیسے منا دیتے ہیں نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مسلم کی روایت میں کیا آتا ہے آپ نے فرمایا پیر کے دن روزہ رکھا کرو اور پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں اور پیر ہی کے دن اللہ کے سامنے عامال پیش کیے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوم بلادت کا جو کہا ہے نا پیر کے دن روزہ رکھا کرو یہ مغل بادشاہ جتنے آپ کے تھے یہ اپنی پیدائش کے دن دنیا میں آنے کے دن خیرات کرتے تھے سزاقات کرتے تھے اور روزے کو بھی کہتے تھے یہ کہتے تھے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے یہ الگ بحث ہے کہ ہم کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سپیشل یہ چیز تھی تمہارے لیے نہیں ہے وہ تو ایک الگ علمی بحث ہے لیکن تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ ابو اللہ آپ نے اشارہ ہی کیا تھا نا سوائیوہ کے متعلق کہ بچیوں کا نام جو صوبیہ رکھتے ہیں صوبیہ نہیں ہے یہ اطل میں صوبیہ ہے سے واؤ یہ اور بے نکتے ادھر ادھر ہو گئے ہیں تو لوگوں نے صوبیہ پڑھنا شروع کر دیا یہ صوبیہ ہے تو سوائیوہ کو اشارہ فرمایا حضور اکر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ ابو اللہ آپ نے اشارہ کیا سوائیوہ کو کہ تم آزاد ہو تو ابو اللہ آپ کو حضرت عباس رضی اللہ نے خواب میں دیکھا اور کہا سناو جہنم میں کیا گزرتی ہے اس نے کہا سخت سخت تباہی ہے جہنم پیر کے دن اس انگلی کو پانی پلایا جاتا ہے تو اسے انہوں نے پوچھا کہ اکیس اجازے اس لکھا اشارہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ اس کی آزادی کا تو اللہ نے یہ کرم فرمایا ہے میرے ساتھ اس طرح بھی بہت سی چیزیں ملیں گی اس لیے آپ اس کے ددت ہونے پہ بھی سراب نہ کیجئے اور اس کے سنت ہونے پہ بھی سراب نہ کیجئے جو کرتا ہے اسے سمجھانا چاہئے کہ یار یہ حرکتیں نہ کرو سب میوزک لگانا ایسی ناتے گانوں کی طرز پہ بنانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو خدا تک پہنچانا یہ سب چیزیں غلط ہیں آئی نہ کرو اور اگر کوئی ان سے پاک چیز کوئی کرتا ہے اسے روکیے بھی نہیں ایک بات رہ گئی بیتر کی جو پانچ تقسیمات ہیں نا شریعت جن چیزوں کو تابعہ تابعین کے دور کے بعد اجتحاد سے ثابت کرتی ہے اس اجتحاد کی اصل کتاب و سنت کے بعد انسان کا اپنا دماغ ہے مجتہ ہی دیجتحاد کرتا ہے نکاح ہم نکاح کی کتنی قسمیں ہیں نکاح حرام بھی ہے نکاح فرض بھی ہے نکاح سنت بھی ہے اور نکاح مستحب بھی ہے وہ شخص جو اپنی بیوی کے حقوق نہیں پورے کر سکتا اور اسے اتنا شدید غصہ ہے کہ دس آدمی گوائی دیتے ہیں اس کا خاندان کی آر یہ نکاح اگر کرے گا ایک دن طلاق دے بیٹھے گا خود وہ جانتا ہے مجھے اپنے غصے پر قابو نہیں ایسے شخص کے لیے نکاح حرام ہے حرام بالکل جائز نہیں ہے ولی عزباللہ آپ کہیں گے وہ زنا میں پڑ جائے گا تو پڑے گا تو گناہ کرے گا اس گناہ سے وہ گناہ چھوٹا ہے ایک بچی کی زندگی برباد کرنی ہے اولاد ہو جائے تو اس کو برباد کرنا پھر خاندانوں پہ جھگڑا طلاق کوئی چھوٹی سی جائے اس کے اس کے نتیجے میں جو آفٹر ایفیپس طلاق کے پڑتے ہیں اس کے اور ماد اللہ استغفر اللہ اللہ حفاظت فرمائے زنا کے جو آفٹر ایفیٹس ہیں دونوں میں زمین آسمان پتر کے بھکا کہتے ہیں حرام ہے اس کے لیے کہ اب اس کا کیا حل ہمارے پاس کوئی حل نہیں جاؤ جو مرضی کرو غصے کو قابو میں لاؤ اور یا میند کرو اپنی بیوی کے حقوق کو پورا کر سو ایک آدمی نارمل ہے شرفہ کا خاندان ہے شریفوں جیسی زندگی کے لیے نکاح کرنا ایک آدمی کے لیے سنت ہے فرض کیجئے ایک بیوی کے ساتھ مشکل سے اس کا گزارہ ہوتا ہے دو کر لے تین کر لے چار کر ایک کے لیے مستحب ہے خاندان میں کوئی عورت ہے بیوہ ہو گئی طلاق ہو گئی کوئی اس کا رکھوالہ ابنی راہ کیا کرے گی بیچاری اس کے ساتھ نکاح کر لے نہ مستحب ہے اچھا ایک عورت تو سہارہ مل جائے گا کٹیگرائز کرتے ہیں اسی طرح بدد کو بھی کٹیگرائز کرتے ہیں ایک جملہ لے آتے ہیں کہتے ہیں مجدد الفیسانی رحمد اللہ نے فرمایا کہ فقیر کے نزدیک بدد کی تقسیم ہے انہیں سب بددیں ناجائز ہیں حضرت رحمد اللہ علیہ کا جملہ ہے بلکل کی لیکن حضرت نے اکتبائے سنت کی شدت میں لکھایا اور بدد سے نفرت کے اظہار کے لیے لکھا ہے حضرت رحمد اللہ جملہ پورے فقہات کے مقابلے میں اگر آپ لے آئیں گے تو آپ کو بورا اسلامی قانون گڑ بڑ ہو کے رہ جائے گا یہ تھوڑے ہی ہے کہ ہم کہیں ہر بدد ہر بدد کی جو پانچ تقسیمیں آپ کے قانون آپ کے فقہات کرتے ہیں وہ آپ کہاں لے جائیں گے قانوندان ہونا اور قانون کی زبان لکھنا کوئی آسان کام تھوڑے ہی ہے